بارش رحمت اللہ و برکاتہ بارش کے پانی کو محسوس کیا جاتا ہے یقیناً کچھ حد تک اگر محکماؤں کی بات کی جائے تو رشوت خوری بھرشتا چار تمام سرکاری محکماؤں میں پایا جاتا ہے اور ایک طرح سے اس رشوت خوری کو اعلیت کانون کی طرح بنایا جا چکا ہے سمارٹ سٹی کو لے کر کافی امیدیں بلگاموالوں کو رہی اور ساتھ میں چوبیس گھنٹے پانی کے منتظیر بھی رہے پر دھیرے دھیرے ہی سہی کچھ حد تک ترکیاتی کاموں کو انجام دینے کی کوشش جاری ہے پچھلے سال بارش کی مقدار بہت کلیل تھی اور پینے کے پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے ٹینکرز کے ذریعے پانی سپلائی کی گئی پچھلے کچھ دنوں سے دھواں دار بارش برس رہی ہے پر اس سال پہلے کی طرح گھروں میں پانی داخل ہونے کی واردات ایک کم ہی سننے کو مل رہی ہے مطلب کچھ تو کام ہوا ہے کہہ سکتے ہیں تب ہی تو گھروں میں پانی داخل ہونا نظر نہیں آرہا شواجے نگر، آمن نگر، ویر بھدر نگر، آسد خان سوسائٹی، گاندی نگر اجوال نگر یہاں تک خنجر گلی جیسے علاقویں میں بھی گھروں سے جھرے چھوٹے کی تصویر پچھلے چار سال پہلے دیکھی جا چکی ہے پچھلے دو سال پہلے بھی اس طرح کی تصویر بارش میں دیکھنے کو ملی آپ جو سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں چار سال پہلے کی ہیں ان چار سالوں میں بہت حد تک ترکی ہوئی ہے اس سال بھی بارش مسلادار برس رہی ہے پر جو تصویر ہم نے پچھلے بارش میں دیکھی ہے اب ختم تو نہیں ہوئی پر کم ضرور ہوئی ہے پر مسائل اب بھی بہت حد تک برقرار ہے جب بلغام کو بہترین سمارٹ سٹی کا اجاز ملا تو کیا واقعہ اجاز سے نوازنے تک کام اس شہر میں ہوا بھی ہے یا نہیں دانسنگ روڈ نظر آ رہی ہیں ابھی کچھ ہی میں نے پہلے بنی ہوئی نئی سڑکوں پر گڑے نظر آ رہے ہیں آخر اس کے کوالٹیز کا میعار کس طرح کا ہوگا اس پر بھی سوال اٹھانا لازم ہو جاتا ہے آج کل عوام کو بھی ہر حال میں جینے کی عادت پڑتی جاری ہے پہلے اتجاج سوالات کیے جاتے تھے پر اب خاموش رہنا جیادہ تو روک بہتر سمجھ رہے ہیں ترکیاتی کاموں کو حکومتیں اپنی جیب سے روپیہ نہیں لگاتی یہ بھی اتنا ہی ہے ہمیں جب عوام ٹیکس کی شکل میں کروڑوں روپیہ ادا کر رہی ہے تو سوالتوں کو کیوں فرام نہیں کیا جارہا خیر اور چار دن مسلادھار بارش کے امکانات موسو موقما کی جانب سے بتائے گیا ہے بیلگام کے کچھ مسئلے عرصدراز سے پائے جاتے ہیں جیسا بیلداری نالے کا مسئلہ ہو فورٹ روڈ لینڈی نالے کا مسئلہ ہو جہاں پانی جمع ہونے کی تصویریں اکثر دیکھی جاتی ہے وڑگاؤں خاص باغ باغبان گلی میں بھی گٹر کا پانی راستو سے گزرتا ہے تو سبجیاں بھی ڈوب جاتی ہے شہر میں کئی اور بریج تو بنے ہیں لیکن نئے بریجوں پر بھی گڑے دیکھیں جا رہے ہیں جس سے کئی سواریاں گرنے کی وارداتیں مستقیل پیچ آ رہی ہیں آپ سکرین پر اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تیسرا ریلوے اور بریج پر کس طرح ایک شخص گاڑی فسل کر گرنے کی واردات کیمرے میں قید ہوئی ہے شہر کے بعد انہدیوں کے کنارے بسے گاؤں بھی بارش میں بارڈ کی زد میں آنے کی بات کہی جاری ہے اور جب بارش ہونے لگتی ہے تو یہاں گاؤں والوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگتی ہے پچھلے پندرہ دن کی بارش سے جلے کے ندین آلے تالاب ڈیم بھرے ہوئے ہیں بیلغام کا راکس کو پانی زخیرہ اب پوری طرح سے بھرا ہوا ہے علمتی ڈیم سے اب تک ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کیوں سے پانی کے آوق ہونے سے ڈیم لبالب بھرا ہوا ہے جس سے چکوڑی اور مہاراشت کے دیگر گاؤں کو بارڈ کے خطرات درپیش ہیں بیلغام کے نئے ٹی سی محمد روشن تیز رفتاری سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں تقریباً بارڈ کے امکانات جہاں بھی ہیں وہاں جا کر خود جائزہ لے رہے ہیں بارش میں جا کر عوام کی رائے ان کی پریشانیوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اب بیلغام کے دس اور چکوڑی کے سات پول ہیں جلائے انتظامیاں خطرات سے نمٹنے کی کوشش مستقل کر رہی ہے ایتیاد برتنے کے ہدایت بھی دیے گئے ہیں جانوروں کو بھی محفوظ جگہ پر رکھنے کی بات کئی گئی ہے مہاراشت میں بارش تیز ہو رہی ہے لہٰذا ملوپربہ کا پانی سطح بڑھ چکا ہے گوکاک تعلقہ میں چار پولوں پر پانی آنے کی وجہ سے گاؤں سے رابطے کٹ چکے ہیں عربامی اور مالنگ پول گاؤں سے جوڑنے والا عربامی پول مڈلگی کو جوڑنے والا سندولی پول وڈے رٹی کو جوڑنے والا وڈے رٹی پول بھی پانی کے نیچے آ چکا ہے گھٹاپربہ مرپربہ مارکنڈے کروشنا دھودگنگا ویدگنگا ہرنکیشی تمام ندیاں افان پر ہے بلغامزلہ کے خاناپور میں بھی زوردار بارش کو درج کیا گیا ہے گوہا سڑک پر رامنگر کے قریب سے گزرتے اور ٹرک کی تصویر بھی کافی وائرل ہوئی ہے ساتھ میں خاناپور امگاؤں میں ایک خاتون کو لکڑی کے سٹریچر پر لے جانا پڑا امگاؤں کے خاتون بے ہوش ہوئی تو بارش میں اس طرح اسپتال لے جائے گیا محضے کچھ تصویریں ہیں جو حقیقت کو بیان کر رہی ہے گھروں بجلی کے خمبوں درختوں کے گرنے کی بھی وارداتیں پیش آ رہی ہے بلغامزلہ میں اب تک دیڑ سو کے قریب گھروں کے گرنے کی معاملہ درج کیے جا چکے چار لوگوں نے دیوار گرنے سے موت کی آگوش میں چلے گئے چھے جانور انہوں بھی اپنی جان گوائیے بارش کے موسن میں قدرتی نظارے دیکھنے کا شوق بھی لوگوں کو رہتا ہے جس سے حادثات پیش آ رہے ہیں بلغام کے طرف کئی جھرنے فالس ہیں حکومت کی جانب سے خاص بسز کا اتمام کیا گیا تھا لیکن بسز کی طرف سیلانیوں نے پیٹ کی گرچن ملکی گوکاک فالس ہڈکل ڈیام کے لیے سوولت رکھی گئی تھی خیر کئی حد سے پھر بھی پیش آ رہے ہیں کل مانزری میں شادی کے رسومات کو مکمل کرنے گئے ہیں نوجوان کی پاؤں فسل کر ہی موت ہو گئی مطلب موت کہاں دبوش لیتی ہے سمسے باہر ہو جاتا ہے بارش آرے سے پہلے اور بارش کے بعد اس طرح دو تصوری دیکھنے کو ملتی ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنے ہوگی کہ بارش رحمت بن کر برسے نہ کہ زحمت بارش نہیں تھی تو ہر جگہ پانی کے لیے بور مارنے کی مانگ کی جاری تھی پہلے بھی گھروں کے سامنے کمیں ہوا کرتے تھے نل کا پانی آنا شروع ہوا پہلے سرکاری نل ہوا کرتے تھے پھر گھر گھر نل آئے اب ہفتوں میں دو بار پانی سپلائی کیا جا رہا ہے بارش نہ ہونے سے عام انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے بارش آنے پر بھی اعتراض اور نہ آنے پر بھی شکایت انسانی فطرت میں دیکھی جاتی ہے مستقل بارش سے عام انسانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے بازاروں میں ایک طرح کا سناٹہ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ باہر سے آنا بند ہو جاتے ہیں اور بھی دس دنوں تک بارش ہو سکتی ہے کہا جا رہا ہے لہٰذا کبھی سوکا تو کبھی بارڈ جیسے حالات سے انسانی زندگیوں پر اثر ہو جاتا ہے کیا مستقل بارش بھی رحمت ہے یا ذہنت اس طرح کا سوال ذہنوں میں آنا شروع ہوا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ